اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں سے ان کا حساب لینے کا وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور روح گردان ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کبھی کوئی نئی یاد دہانی نہیں آئی مگر وہ اسے اس حال میں سنتے ہیں کہ کھیل رہے اور بے توجہ ہوتے ہیں ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے وہ مشورے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ محض تم جیسا ہی ایک انسان ہے تو کیا تم جانتے بوچھتے ہوئے اس کی دل ربا باتوں میں آ جاؤ گے کہا میرا رب ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں کی جاتی ہے وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بل قالوا اضغاس احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون انہوں نے کہا یہ وہی نہیں بلکہ پریشان خوابیں بلکہ اس نے افتراہ کیا ہے بلکہ یہ شاعر ہے اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارے پاس ہلاکت کا نشان لائے جس طرح پہلے رسول ایسے نشانوں کے ساتھ بھیج گئے تھے حالانکہ اس سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جنہیں ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائے تھے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے رسول تم سے پہلے ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا ان کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے اگر تم یہ بات نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ لو وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے ان کے ایسے جسم بھی نہ بنائے تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ غیر معمولی عمر پانے والے غیر متغیر لوگ تھے ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں جنہیں چاہا دشمنوں سے نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگو اسی طریق کے مطابق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی آلہ درجے کی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری سر بلندی کے بہت سے سامان ہیں پھر تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور کتنی ہی بستیوں کے لوگوں کو جو ظالم تھے ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد ایک دوسری قوم کو اٹھا کر کھڑا کیا فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ اور جب انہیں ہمارا عذاب نظر آیا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ بھاگو نہیں بلکہ ان چیزوں کی طرف جن میں تمہیں آسودگیاں دی گئیں تھیں اور اپنے گھروں کی طرف پلٹاؤ تاکہ تم سے باس پرس کی جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ انہوں نے کہا اے ہم پر افسوس یقینا ہم ہی ظالم تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَا هُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ اور وہ یہی کہتے چلے گئے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجے ہوئے شولے کی طرح کر دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کو بے مقصد کوئی کام کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا اتَّخَذْنَاهُمِ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہمیں کچھ بے حقیقت ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم اپنی جانب سے ایسا ہی کرتے مگر ہم ایسا کرنے والے نہ تھے بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم حق کی باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اس باطل کا سر کچل ڈالتا ہے اور وہ باطل اچانک نابود ہو جاتا ہے اپنی اللہ کے خلاف باتوں کی وجہ سے تم جہنم کے سزاوار ہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا وہی خدا برتر مالک ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ کبھی بھی تکبر میں آ کر اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ درماندہ ہوتے ہیں شب و روز اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور رکھتے نہیں تاہم بعض لوگوں نے ایسے باطل زمینی معبود بنا رکھے ہیں جو ان کے نزدیک بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے سو اللہ جو عرش کا بھی رب ہے ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اس کے کیے کے متعلق اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ گنجائش اعتراض ہی نہیں حالانکہ یہ دوسرے پوچھے جاتے ہیں اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ کیا انہوں نے اس خدا برتر کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دیجئے اگر اور معبود بھی ہیں تو اپنی روشن دلیل لاؤ یہ توحید ان کا موجب شرف پیغام ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا پیغام ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو حقیقت کا علم ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ رخ پھیرے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی تھی کہ در حقیقت میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا نہ ہے نہ ہوگا پس میری ہی عبادت کرو وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اور بعض مشرقوں نے کہا خداِ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ وہ ہر نقص سے پاک ہے بلکہ جنہیں یہ بیٹا قرار دیتے ہیں وہ اس کے معزز بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ بات کرنے میں وہ اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ان کے سامنے کی اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو وہ جانتا ہے اور وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے مگر اس کی جس کے لیے شفاعت کرنا وہ پسند کریں اور وہ سب اس کی حیبت سے ترساں ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور جو بھی ان میں سے کہے کہ اس خدا واحد کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اسے جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں نے کفر کا ارتقاب کیا کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پہلے بند پڑے تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا نیز ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز زندہ کی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو غزاب ہم پہنچائیں اور ان میں کھلے راستے بنائے تا وہ لوگ منزل مقصود تک پہنچنے کی رہ پائیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ہم نے آسمان کو محفوظ امارت بنایا اور پھر بھی لوگ اس خدا برطر کے حکام سے روح گردان ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہی ہے جس نے رات اور دن سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گویا تیر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور تم سے پہلے ہم نے کسی انسان کو غیر معمولی لمبی زندگی نہیں دی تو کیا اگر تم فوت ہو جاؤ تو یہ غیر معمولی لمبی زندگی والے ہوں گے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر شخص کو موت درپیش ہے اور کھرا اور کھوٹا الگ الگ کرنے کے لیے ہم تمہیں دکھ اور سکھ کی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤگے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے جب اے رسول وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں محض بے حقیقت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کے بے حقیقت ہونے کا ذکر کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود خدا رحمان کی عظمت کے یکسر منکر ہیں قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ انسان کی سرشت میں جلدبازی ہے میں ضرور تمہیں اپنے نشان دکھاؤں گا پس ان کے مقررہ وقت کے آنے سے پہلے مجھ سے ان کا مطالبہ نہ کرو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے ہیں اگر تم درست کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہِ عذاب کب پورا ہوگا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ جن لوگوں نے کف کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ عذاب کے اس وقت کو جانے جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ کسی طرف سے انہیں مدد دی جائے گی تو کیا ہی اچھا ہوتا بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَتًا فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ لیکن وہ سزا ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی پھر وہ اسے نہ دور کر سکیں گے اور نہ انہیں محلت ہی دی جائے گی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تم سے پہلے بھی تو رسولوں کو بے حقیقت قرار دیا جا چکا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان میں سے بے حقیقت قرار دینے والوں کو انہی باتوں نے گھیر لیا جن کے باعث وہ بے حقیقت قرار دیتے تھے قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ کہہ دیجئے رات کا وقت ہو یا دن کا خدا رحمان کے عذاب سے کون تمہاری حفاظت کرے گا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت کے بیان سے گریزان ہیں اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا ان کے معبود ہیں جو انہیں ہمارے مقابلے میں بچا لیں گے وہ تو آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی حفاظت ہوگی بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو بہت سا سر و سامان دے رکھا تھا یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب غفلتوں میں سرشار ہیں تو کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کفر کا ملک اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غالب ہوں گے قُلْ اِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْمِ وَلَا يَسْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ کہہ دیجئے میں تو صرف وہی کی بنا پر متنبہ کر رہا ہوں مگر بحرے جب انہیں متنبہ کیا جائے پکار نہیں سنتے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اگر انہیں تمہارے رب کا معمولی سا عذاب اور اس کی لپک پی چھو جائے تو کہیں گے اے ہم پر افسوس یقینا ہم ہی ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قیامت کے دن ہم آمال کا درست وزن بتانے والا ترازو رکھیں گے یوں کسی شخص پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے وزن میں لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرقان، روشنی اور متقیوں کے لیے نصیحت دی تھی الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ان متقیوں کے لیے جو غیب میں بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور وہ اس قیامت کی گھڑی سے خوف زدہ ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ قرآن بھی بابرکت نصیحت ہے اسے ہم نے نازل کیا ہے تو کیا تم اس آلہ درجے کی کتاب کے منکر ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کا فہم سلیم دیا تھا اور ہم اس کی صلاحیتوں سے خوب آگاہ تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ اُس وقت کا تصور کرو جب اس نے اپنے بزرگ اور قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں ہیں ہی کیا جن کی پوجا کے لیے تم بیٹھے رہتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ ابراہیم نے کہا خود تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے بڑے بھی کبھی گمراہی میں مبتلا تھے قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس کوئی صداقت لے کر آئے ہو یا ہم سے ہنسی مزاق کیے جا رہے ہو قَالَ بَالْرَّبُكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ انہوں نے کہا نہیں در حقیقت آسمانوں اور زمین کا رب ہی تمہارا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس صداقت پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چل دوگے میں ضرور تمہارے انبوتوں کے خلاف ایک مضبوط تدبیر کروں گا فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بدھ کو اس غرص سے چھوڑ دیا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ جب وہ بت خانے میں آئے اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جس نے بھی کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُوا إِبْرَاهِيمِ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان کا تحکیر سے ذکر کرتے سنا تھا قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ انہوں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں قَالُوا أَأَن تَفَعْلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے قَالَ بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ انہوں نے کہا ہاں یہ کام کسی کرنے والے نے تو کیا ہے ان کا بڑا یہ بت یہاں موجود ہے سو اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے اور ان سے دریافت کرو فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ تب وہ اپنے سرداروں کی طرف پلٹے اور کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنطِقُونَ پھر وہ لوگ خجالت سے اپنے سروں کے بل اوندھا دیے گئے اور انہوں نے کہا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بت بات نہیں کیا کرتے قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ عبراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں جو ان کے پجاری ہو کسی طرح کا فائدہ دے سکتی ہے اور نہ اپنے برباد کرنے والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ طُف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ انہوں نے آپس میں کہا اگر تم ابراہیم کے خلاف کچھ کرنے والے ہو تو اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی اور بائے سے سلامتی ہو جا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ انہوں نے اس سے بتسلوکی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں پوری طرح ناکام کر دیا اور وہ اپنے منصوبوں پر عمل پیرا نہ ہو سکے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے قوموں کے لیے برکت رکھی تھی وَوَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ہم نے اسے بطور فرزند اسحاق اور بطور پوتا یعقوب عطا کیا تھا اور ان سب کو مناسب حال عمال بجالانے والا بنایا تھا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدٍ اور انہیں امام بنایا تھا وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے بجالانے اور عبادت کرنے اور صدقہ دیتے رہنے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اور لوت کو ہم نے فہم اور علم دیا تھا اور اسے اس بستی والوں سے نجات دی تھی جو گندے کام کیا کرتے تھے اور بہت ہی برے اور فاسق لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا وہ مناسب آمال بجالانے والوں میں سے تھا وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نُوح کو یاد کرو جب اس نے ان سے پہلے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا سنی تھی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بڑی گھبراہت سے نجات دی تھی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلے میں اس کی مدد کی تھی وہ برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور دعوت اور سلیمان کو یاد کرو جب دونوں نے ایک کھیت کے جھگڑے میں جب بعض لوگوں کی بکریاں چرواہے کے بغیر اس میں رات کے وقت پھیل گئی تھی اپنا اپنا فیصلہ دیا اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے اور ہم نے سلیمان کو اصل معاملہ سمجھا دیا اور دونوں ہی کو ہم نے فہم اور علم دیا تھا اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو جو تسبیح کرتے تھے دعوت کے ساتھ کام پر لگا دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہیں بنانا سکھائیں تاکہ جو جنگیں تمہیں لڑنا پڑیں ان میں وہ تمہاری حفاظت کریں تو کیا تم شکر گزار ہو اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہواوں کو ہم نے کام پر لگا دیا تھا وہ اس کے حکم کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم تو ہر چیز سے آگاہ ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور سرکش لوگ اس کے تابے تھے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کے نگران تھے وَأَيُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب کو فہم سلیم دیا تھا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی اور اسے اس کے اہل و آیال بھی دیئے اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحم کرتے ہوئے اور متبع بھی عطا کیے یہ واقعہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کا موجب ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل صاحب نصیب کو یہ سب سبر کرنے والوں میں سے تھے فہم سلیم دیا تھا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا یہ مناسب حال آمال بجالانے والوں میں سے تھے وَذَنُّونِ اِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا 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 أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور زننون یعنی مچھلی والے یونس کو فہمِ سلیم دیا تھا جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا اسے یقین تھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے سو اس نے مشکلات میں ہمیں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہر نقص سے پاک ہیں میں ہی سخت مسائب کے تلے دبا ہوا تھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی ہم اسی طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَا اِذْ نَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِفِينَ اور زکریہ کو فہم سلیم دیا تھا جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور دعا کی تھی کہ میرے رب مجھے اقیلہ نہ چھوڑنا آپ سب بعد میں رہنے والوں سے بہتر ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے ایک فرزند یہیہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کی خاطر تندرست کر دیا اور بانچپن دور کر کے قابل اولاد بنا دیا یہ سب لوگ نیکیوں کی راہ میں ذرگرم تھے اور ایک دوسرے سے سب قتلے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور ہمیں محبت اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے وَالَّتِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجْعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اس خاتون یعنی مریم کو بھی فہم سلیم دیا تھا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اس پر اپنا کچھ کلام نازل کیا اور اسے اور اس کے فرزند یعنی مسیح کو قوموں کے لیے عظمت کا نشان بنایا اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ لوگو یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری ہی عبادت کرو وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ لوگوں نے اپنا دین کا معاملہ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے سب ہماری طرف پلٹ کر آنے والے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس جس نے تو مناسب آمال بجال آئے ہوں گے اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی جدو جہد کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اس کے لیے اس کی نیکیاں لکھنے والے موجود ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور اس بستی کے لوگوں پر جنہیں ہم حلاق کر دیں لازم ہے کہ وہ اس دنیا میں پلٹ کر نہیں آئیں گے حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَتَّىٰ کہ جب یاجوج وماجوج بھی کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ اترتے ہی چلے آئیں گے اور ہر جگہ پر مسلط ہو جائیں گے تب بھی اس کے خلاف ممکن ہی ہوگا وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور فتح اسلام کے متعلق اللہ کا سچوادہ قریب آ جائے گا اور ناغاہ ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہوگا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے اے ہم پر افسوس ہم تو اس سے غفلت ہی میں رہے اور ہم ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ انہیں کہا جائے گا تم اور جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا اندھن ہے تم وہاں پہنچنے والے ہو لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اگر وہ واقعی معبود ہوتے تو وہاں نہ پہنچتے حالانکہ وہ سب اسی میں رہ پڑنے والے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ان کے لیے وہاں دکھ کا چلانا ہوگا اور وہ وہاں اور کچھ نہیں سنیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا أُولَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنِ سلوک کا پہلے سے وعدہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اس میں پڑھنے کا تو کیا ذکر وہ اس کی آہد تک بھی نہ سنیں گے اور من بھائی نعمتوں میں رہ پڑھنے والے ہوں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ قیامت کا بڑا بھاری خوف بھی انہیں غمگین نہیں کرے گا ملائکہ آگے بڑھ کر انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وہ دن جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کاتب تحریریں لپیٹ لیتا ہے جس طرح ہم نے پہلی پدائش شروع کی تھی اسی طرح پھر اسے دوہرائیں گے یہ وعدہ پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم ضبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو صلاحیت رکھتے ہیں اس میں عبادت گزاروں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا پیغام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اے رسول تمہیں تمام قوموں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ دیجئے میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم اس کے فرما بردار بنتے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اور اگر وہ پہلو تحی کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں انصاف کی بات بتا دی ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہی وقوع پذیر ہونے والا ہے یا اس کا وقوع ابھی دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وہ برحق معبود ظاہر بات بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ محلت کا عرصہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور اس سے ایک وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ رسول نے کہا میرے رب سچا فیصلہ ظاہر فرما اور ہمارا رب بہد رحمت والا ہے اور اے منکرو جو باتیں تم کرتے ہو ان کے مقابلے میں وہی مدد کا سہارا ہے